اس بات کو ناپسند کیا ایک بات سے مفاجر تو جو نظامِ مصطفیٰ اور دینِ مصطفیٰ سے کھلوار کر رہا ہے ایسے کی ہاتھ پر اگر بیت کر لی جائے تو پھر دین کی اصل شکل و صورت مسکھ ہو کر رہ جائے گی پھر ایسی کلعظم شخصیات نبی اباب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نوازے مولا علی مشکل کشا حضر قرار باب العلق کے نول نظم جگر پارے ان کے بیٹے حضرت امام حسین وزی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیں اذر محید کر لی تو بھی گویا اس پر اعتماد کر لیا گیا اس پر بروسہ کر لیا گیا اس کی عوانت کو تسلیم کر لیا گیا تو پھر یقینی طور پر وہ جو جو اعتاق صادر کرے گا دین میں جو کچھ ترمیم اور تبدیلی کی باتیں کرے گا اور دین ایسا نہیں ایسا کہہ کر پیش کرے گا تو پھر دو نادان اور کمعین لوگ جو عوام الناس کا بڑا طرقہ جو ایسا ہی رہتا ہے اسی کو دین سمجھ کر مان لے گا تصفیر کر لیتا تو پھر جہاں پر لوگ اپنی بویا اپنی طریقوں کے اور اپنے ناقص وہم و خیال کے اعتبار سے بہت ساری باتیں اپنی طرح سے تجامیت آج بش کرتے ہیں ایسا ایمام پاک کو ایمام حسین کو ایسا کر لینا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے لا حوضہ و لا فور نایدہ تو ایمام پاک حضرت ایمام حسین اُن کی فیراثت اُن کی دورت دیشی اور اُن کی نور بسارت اور نور بسرت کیا کیا دیکھ رہی دی اور کیا جا دکھ رہا تھا ہمیں اور آپ کو کیا خبر ایسا وہ ایمام پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی زبارے گوارک چنسا دیتے تھے جن کے گوارک موٹوں کو گوسا دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے سواری بن جاتے تھے صحبہ اکرام روایات فرماتے ہیں متحدد روایات موجود ہیں کتب حادیث میں خود صحہ سدہ کی کتابوں میں حدیثیں دیتی ہیں کہ نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایمان حسن و ایمان حسید رضی اللہ علیہ وسلم ہمارکے اپنے سجدوں کو تبھیل فرماتے تھے روایات بیاد کرتے ہیں کہ نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم مغریب یہ عائشہ دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی وہ خود بیاد کرتے ہیں کہ دو رات کی نمازوں میں سے دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز ٹھیر نہیں حضرت ایمان حسن و ایمان حسن و ایمان حسین بھی ساتھ تھے وہ بھی تشریف لائے نماز ٹھیر نہیں نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ایک معمول ان سجدہ جو ہوتا ہے جو ٹائم اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے معمول کے اطابع اس سے کئی گناہ زیادہ پڑھ رہا ہے یہ پیچہ ہے ہی صحابہ اکرام کی پڑھی یہ رابی حدیث یہ صحابی رابی حدیث کی روایت کرنے والے خود بیاد کرتے ہیں کہ میں جب پڑھی تو میں سجدے میں سے سر اٹھا کر سجدے میں سے سر اٹھا کر دیکھا کہ نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سجدے سے اٹھ گئے گا میں نہیں سکتا ہے ہم لوگ نہیں سکتا ہے تکبیر کی آواز کو ایسا کچھ شبا کہیں سجدے سے حضور اٹھ گئے اگر کیا ماجرہ ہوا جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی پشتے پر پر حضور کی پیٹ پر دونوں شہزادوں ایسے کوئی ایک شہزادہ وہ شہزادہ حضور کی پیٹ پر میں دیکھا سجدے میں ہی ہے اور پھر میں سجدے میں چلتا ہے یعنی ہم سب سر اٹھا لیے گا اور پھر دیکھے سجدے میں ہے پھر سجدے میں چلے گا تو اس میں جب دیکھے تو کیا نظر آیا کہ شہزادہ حضور کی پیٹ پر سوار انباب ہوا پھر سجدے میں پھر کافی وقت کے بعد نبی باعث صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سب اللہ علیہ وسلم پر دیکھے تقدیل ہے نماز کے فراغت کے بعد صحابہ اکرام دیگر جو صحابہ حضور کی خدمت پھر دیکھے یعنی صلی اللہ کیا بات پیش آئے ہم نے ہمیں تو یہ امان ہونے لگا کیا کہ کہیں آپ ہم سے پردہ فرما دے یعنی امتخال فرما یہاں تک شبا ہو اتنا طبیل سجدہ کتنا ہو کتنا طبیل ہوا اللہ بھی یہاں تک شبا ہو گیا صحابہ کو بلے تو یا آپ پر وحی نازل ہونے شروع ہو گئی ہمیں یہ شبا ہونے لگا آخر کیا ماجرہ تھا کہ آپ نے سجدے کو اتنا طبیل کر دیا تو پہلی بات تو کچھ نہیں کہ آپ ہم سے پردہ فرما گئے آپ تو ہرنم اپرو تروا فرما ہے اپنی ظاہری حیات تیبہ کے بعد ہمارے ترکیان کیا آپ پر وحی کا تنسلہ شروع ہو گیا اور دوسری بات کلیریفکیشن لے رہے لے رہے حضور نے فرمایا یا یہ نہ ہو نہ وہ بات پہلا تمہارا شبا کہ کچھ حادث آیا کچھ ایسا پیش آیا ہو نہیں وحی کا تنسلہ شروع ہو بھی نہیں بات بات بس اتنی ہے کہ میری پسٹ پر میرا شہدادہ حسین سوار ہو گیا تھا اور میں یہ بات کو ناپسند کیا کہ وہ اپنی پرسی سے اٹھانے سے پہلے میں اس کو میں اٹھانوں یا میں اٹھوں سجدے سے اور وہ گل کر اسے کوئی تکلیف نہ ہو گیا یہ میرے لیے ناگوار تھا تو میں نے سجدے کو طویل کر دیا اپنے تو سینج جب میری پسٹ پر سوار تھے جب تک وہ اپنی ملزی سے جب تک ان کا جی چاہا وہ میری پسٹ پر بیٹھے رہے میری پسٹ پر سوار رہے وہ اپنی برسی سے جب پسٹ سے اٹھ رہے تب میں سجدے سے سروں کھائے اللہ اکبر وہ حسین جن کے لیے آقا کریم اپنے سجدوں کو طبیل کر دے اپنے سجدوں کو طبیل کر دے اتنا طبیل وہی جماعت سے ساہو نماز جماعت سے اولا کر رہے ہیں حضور امامت فرما رہے ہیں حضور اللہ اکبر اب حضور اب یہ اتظار میں کہ در دوسرہ میری پسٹ سے کم اٹھر دے پسٹ سے کم میں سجدے سے سر اٹھاؤ جی وہ کچھ سے پیر سے اٹھرے میں سجدے سے سر اٹھاؤ تو یقینا یہ سجدہ جتنا سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے جو کرنی تھی وہ سجدہ تو تصویحات دین پانچ تصویحات کے انتکہ وہ سجدہ ہوا اور بقیہ سجدہ حسین کے اترنے کے انتظار میں رب کے حضور حضور کا قبیل ہو گئے ترکار کا سجدہ رب کے حضور حسین کے انتظار میں تبیر ہو گیا تو یقینی طور پر سجدے میں حضور کا خیال عمرت حسین کی طرف ہے کہ اب اتھرے جیسے ہی اتھرے حضور فرماتے ہیں کہ حسین اتھرے تو پھر سجدے سے سر اٹھائے تو بتائیے نماز رسول پاک کی نماز رسول آزم کی نماز حضور کی نماز میں رسول پاک کی نماز میں حسین کا خیال آئے حسین کی خیال آئے لیکن حضور افضل و عالی ہے حسین کی نسبت حسین کی عزمتیں رسول پاک سے نسبت کی بنا پر حسین کی عزمتیں رسول پاک سے نسبت کی بنا پر ہے وہ رسول آزم افضل و عالی ہے ان کو نماز میں حالت سجدے میں جو مولا کے قرم تریب قریب تریب کا مقام ہوتا ہے اس مقام میں سجدے کی حالت میں حسین کا خیال آئے تو رسول کی نماز ہو رہی ہے اور پتک لکھ رہے ہیں کتابوں میں وہاں بھی بڑا قیدہ کہ رسول کا نماز میں خیال آنے سے نماز پاسکید ہو جاتی بعض اللہ کتنا بلا ظلم ہے یہ کتنا بلا ظلم ہے حضرت کے ایمام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ حضر رہے ہیں یقینا حضور بلما دی حسین میں نے پشک پر سوا میں وہ اپنی منزل سے اُترنے تک میں نے سجدے کو تبعیل کیا توبیل کیا تبعیل کیا یہاں تک وہ خود اپنے اپنی خیاء اپنی طبیعت سے وہ جب کچھ سے اُترے تب میں نے سجدے کو سر اُتایا اللہ حضرت ایمان حسین رضی اللہ علیہ وسلم ان کی عصمتوں کے کیا کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفت و تعالیٰ کا عالق یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کے تعالیٰ سے بربادیں یہ دوڑوں میرے شہزادیں میری بیٹی کے شہزادیں الحسن والحسین ابن آیا و ابن آ حسن والحسین میرے لہتر جگر میرے شہزادیں میری بیٹی کے شہزادیں یہ تعلق خاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ایمان حسن و ایمان حسین فیدہ ہو نبی پاک صلی اللہ حضرت اولائی کائنات حضرت ایمان حسن کا نام حمزہ کھاتا حمزہ کھاتا حمزہ کھاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا حضرت نے حسن فرمائے ان کا نام حسن حضرت ایمان حسن تولد ہوئے مولای کائنات حضرت جعلی رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے حضرت نے فرمایا ان کا نام حسین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی دو نام ہیں جو دنیا میں پہلی مرتبہ رکھے گئے حسن اور حسین یہ دو نام دنیا میں پہلی مرتبہ رب نے اس سے پہلے یہ نام کبھی بھی نہیں رکھے اللہ اکبر نوایات میں آتا ہے نوایتوں میں کہ جب جنتی لوگ جنت میں جنت میں جنے جائیں گے جنت میں جب سارے جنتی جب داخل ہو جائیں گے تو جنت اللہ تعالیٰ کی بارکہ ہمیں عرض کرے گی حدیث میں آتا ہے کہ جنت عرض کرے گی کہ مولا تو نے یہ فرمایا تھا کہ تُو مجھ کو اپنے دو رکن سے مزین فرمائے گا اپنے دو ارکان سے دو رکن سے تُو مزین فرمائے گا اپنے دو ارکان سے تُو مجھ کو مزین فرمائے گا آراستہ فرمائے گا مولا یہ تُو نے تُو نے یہ فرمایا تھا جنت اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں عرض کرے گا مولا تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنت کیا میں نے تُو جھ میں حسن و حسین کو نہیں رکھا یہی میرے دو ارکان ہے جس سے میں تُو جھ کو مزین کرنے والا آراستہ کرنے والا تھا تو پھر جنت دلہن کی طرح ناز اور نقروں سے جھوپنے لگے حدیث پاک میں آیا اللہ اکبر حضراتِ غلامی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان شہزادوں سے اپنی امت اپنی امت کے سامنے ان کی اہمیتوں کو جادر فرمایا اس طور پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو حالتِ نماز عبادت ہے خطبہ عین عبادتِ خطبہ بھی آداب جو خطبے کے ہیں جس طرح سے نماز کے آداب ہیں نماز میں آپ سلام نہیں کر سکتے سلام کا جواب نہیں دے سکتے گفتگو نہیں کر سکتے اشارہ نہیں کر سکتے خطبے میں بھی خطبے کے آداب بھی یہی ہے خطبے کے آداب بھی یہی ہے مکمل خاموشی کے ساتھ ہیں کوئی مفتگو بھی کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں خطبہ حالتِ نماز کے جو آداب ہے خطبے کے بھی یہی آداب ہے عین عبادت ہے خطبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عین عبادت میں ان شہزادوں کا خیال فرمایا ان کی طرف نصیب توجہ فرمائی احتمال فرمایا تاکہ امت کے سام میں ان کی اہمیتیں واضح ہو جائے ان کی شہزادوں کی اہمیتوں میں رجادر کیا جائے اللہ اکبر سجدے کو طویل فرمایا شہزاد ایمان حسین کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جلوہ فرما خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں دونوں شہزادیں گھر سے مکان سے نکل کر مسجد نبوی سے مختصر مکان حجراء اور بھی دیگر لوگوں کے نقر کمرے تھے سب حجرے تھے گھندے دروازے مسجد نبوی میں کھھلتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کے دروازے بند کروا رہے ہیں سب کے دروازے مسجد نبوی میں جو کھل رہے ہیں مسجد میں کھل رہے ہیں سب کے دروازے بند کروا لے ہیں سوائے نبی احباد صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جہاں سے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم اپن المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ روی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک روی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک جو جس میں آل آقا قریب کے قبر ادبر ہے جو حضور کا روض ادھر جادی مبارک ہے حضور اعام فرما ہے وہ اپن المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ روی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انتقال کرتے ہیں وحی پر ان کی تدفین عبر میں لائے جاتے ہیں اللہ اکبر وحی پر ان کی تدفین عبر میں لائے قبر ادبر ان کی وحی پر بڑھتی ہے اللہ اکبر وحی پر ان کی قبر ادبر بڑھتی ہے امر امرین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حجر مبارک حضور وہیں پر پڑھتا پر ہوا ہے حضور کی قبر ادبر وحی پر حضور کی نماز جنادہ کا احتمام بھی وہیں پر ہوا ہوئے یا قجر ہے نماز جی نماز جنادہ کے تعلق سے یہ صحابہ اکلام کی ٹھڑیان جتنے لوگ قجرے میں امر ومینی سیدتا عائشہ صدیقہ قجرے میں آ سکتے تھے سموہ سکتے قجرے لوگوں آتے اور نماز جنادہ ادا کرتے اور نکل جاتے پھر دوسری تکری داخل ہوتی یہ سلسلہ چلتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا جب تمام فارغ ہوئے تب تب بھی نکل ملائے خود نماز جنادہ کی امامت کسی نے نہیں نماز جنادہ کی انتصار امامت کتنے باقی ہے امامت کسی نے نہیں اور خود نماز جنادہ کے تعلق سے بھی محقق علام الدع محقق دہل بھی شاید عبدالحان محقق دہل یہ رحمت اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ جو لفظ سلسلہ کا جو لفظ ہے وہی لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کے معنی تنہ بیان کرنے تاریم بیان کرنے کے بھی اس کے معنی ہوتے عربی زبان میں عربی دعوت کی اعتبار سے تو صحابہ اکرام ازوار اللہ اطلاعہ من بھائی داخل ہوتے صلات و سلام پڑھتے اور آقا کریم کی تنہ حمد و تنہ تاریم بیان کرتے یہی حضور کی نماز جنادہ تھی یہ بھی علماء محقق دی نے بیان پڑھتا پہر کے حجر آئے دروازہ ایک علاہ بلائے کائنات حضرت تعالی رضی اللہ تعالی کو بھی اجازت بھی ان کا ایک دروازہ کھلا رکھا گیا اور حضرت سیدنا عبوب اکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بھی حجر ببارت کا دروازہ جو اس طرف تھا حضرت تعالی صدی اللہ تعالی اس طرف تو اس کے قطع مقابل میں سیدنا عبوب اکر صدیق رضی اللہ تعالی کا پڑھتا آس پاس حضرت عبوب اکر صدیق کا حضرت مبارت تھا ان کا ایک دروازہ وقتی سارے دروازے بند کرنی تو وہی پر دروازہ حسنہ کریمہ اندل سے نکلے اور تشریف نبی صلی اللہ تعالی خود با ارشاق کرتا راوی بیان کرتے ہیں حضرت حسنہ کریمہ پر جو لباس وہ آرہے اپنے ننے ننے معصوم قدموں پر لے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ کچھ بلکل چھوٹے ہیں بھی لڑکھاتے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ نبی صلی اللہ تعالی تعالی صلی اللہ اپنا خودبہ روک کر خودبہ عبادت ہے نئی بات خودبہ روک کر نبی صلی اللہ تعالی صلی اللہ آگے بڑھے اور دونوں اپنے شہزادوں کو حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ گل میں اٹھا لیا اور اپنے بازوں میں ممبر پر اپنے بازوں میں بٹھا خودبہ ارشاد خودبہ جاری رکھا اور پھر فرمایا قبی پاک صلی اللہ دیکھی یہ طور پر موضوع کیا جب وہاں تھا جی مرتبو عوضوں نبی پاک صلی اللہ تعالی صلی اللہ لوگوں کو کون سے احکام بتا رہے تھے کیا وہ نصیت کر رہے جو سب اپنی شہزادوں کو جیسے ہی دیکھا کہ لڑک خدروں کے ساتھ کہیں یتنا جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی صلی اللہ مجھ سے رہا نہیں گیا حضور میں بیٹھا لیا حضور نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور پھر فرمایا لوگوں سے فرمایا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا پر لوگوں کو بھی خدا فرمایا فرما اللہ میں انہیں وحید کو محبت کرتا میں انہیں محبت کرتا میں انہیں اپنا محبوب رکتا مولا فا حب مولا تو بھی اپنا محبوب رکھ اور پھر لوگوں کے حق میں ان خوش نصیبوں کے تعالی سے دعا فرمائے مولا ان دولوں کو بھی اپنا محبوب بنائے رکھ ان دولوں کو بھی دولوں شہزادوں کو میرے لخت جگر کو حسن و حسین کو اپنا محبوب بنا لے مولا مولا صرف ان دولوں کو اپنا محبوب بنا بلکہ جو جو ان دولوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا اللہ اللہ تبار رب تعالی کی محبوب بنا اللہ محبوب بنا لے ایک بند رومی کا مقصود حیات ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصود ہوتا ہے وہ عبادتوں کو انجام دیتا ہے اس لیے اپنے دل پر مطر رکھ کر اپنے مان کی زکار بھی نکالتا ہے مولا کا ورز ہے اپنے عرام دبستروں کو چھو کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے بڑے فائدے والے بزنس کو چھو کر حیار صلاح حیار الفرع پر لبائی محبوب بن جائے بندہ مومن کی جزتجو رہیتی ہے اس کی زندگی بھر کی جزتجو رہیتی ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے اللہ اسے اپنے محبوب بنا لے کہ اس کی زندگی کا مقصود ہے یہ مقصود حیار حاصل ہوتا ہے حسن این کریم این سے محبت کی بنا پر حضور نے دعا فرمائی مولا واحب من احب ہما جو حسن و حسین سے محبت کر لے مولا ان دولوں کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے حضرات این حسن این کریم این سے محبت صفیر نجات ہے اللہ اکبر حضرات این نبی کریم صد اللہ تعالی اللہ علی علی اپنے اہل بیت اتھا رضوان اللہ تعالی علی بائی کو یہی نبی پاک صد اللہ علی 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 وآل وآل اور پیاری مثال ان آیت ربائی ہے لوگ اس کی حقیقت وں کو سمجھ جو مثال دی جاتی اس مثال کی اہلیت کو بھی سمجھ اہلیت کو بھی سمجھ ظن نے فرمایا مطلو اہلی بیتی کسفینتی دو من راکی بہا نجا ومن دعا تہا غلی وحلقا فرمایا کہ میرے اہلی بیت کی نثال نوح کی کشتی کی معنی میرے اہلی بیت کی نثال نوح کی کشتی کی معنی حضرت نوح علی علی السلام کی جو کشتی تھی جو کشتی حضرت علی 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 طوفان آیا ساری دنیا کو لے ڈوبا ساری دنیا میں کوئی نفس باقی نہیں رہا سانس لینے والا اس طوفان کی حلاق خیزی کی ضد میں آ گیا اس طوفان کی حلاق خیزی سے حلاق ہو گیا سوائے غل جو خیزی جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا اس کا جام طوفان میں غرق ہونا اور حلاق ہونا اس کا انچام پڑ گیا وہ غرق ہوا اور حلاق ہو گیا یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جو حضرت علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے حضرت علیہ السلام اس کو سمجھاتے بھی مانا ہے حضرت علیہ السلام کی بیوی بیٹا بھی نافرمان مشیق اب جب آئے طوفان بپا ہوا نو علیہ السلام کا بیٹا بھی حضرت علیہ السلام کو نظر آیا وہ اپنے ہاں کو طوفان بڑھتے ہوئے پانی سے بچانے کے کہ پانی بڑھ وہاں ہے بڑھ وہاں ہے اس کی صدی بڑھ رہی ہے تو اپنے ہاں کو بچانے کے لیے وہ بہا پڑھ تیسی کے ساتھ دھوڑنے لگا چڑھنے لگا حضرت علیہ السلام دیکھتا آواز یہ یا بھنی یہ اے بیٹے ہمارے ساتھ آجا سوار ہو جا اے بیٹے ہمارے ساتھ آجا سوار ہو جا اس نے کہا کہ بھنی یہ پار میں بنا لیتا ہوں یہ پار مجھ کو بچانے گا یہ پار کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا حضرت علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا لا آسمن یو آج کے دن کوئی بچانے ہوگا نہیں بس وہی بچے گا جس پر میرا رب رحم سر پائے نہیں مانا بات کو آخر اکار وہ بھی توفان جو بپا ہوا تھا توفان نوح کی نظر ہو گیا اور غرب ہو گیا حلاق ہو گیا بچے کون جو حضرت علیہ السلام کی کشتی میں سوار ساری دنیا میں حلاقہ پخیزی پھیلایا وہ توفان آیا ہی تھا اللہ کا عذاب بد کر آیا ساری دنیا میں رہنے بسنے اختلف قطعوں میں جو بھی لوگ ایل چکے تھے سارے حلاقوں اب بچنے والے لوگ چالیس اسی لنگ بھنگ تیتار سو گیاں اس پاس تیتار روایتوں میں بیانت کی تھے بس اتنے ہی بچے حضرت علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام ایک تھے ایک آدم سے سارے آدمی پھیلے دنیا میں تو وہ آدمِ اول آدم ہوئے تو پھر ان کے بعد حضرت علیہ السلام تھے جن کے ساتھ نے بہت چالیس اسی یا چالیس آدمی جو بچے تھے انسان بس وہی تھے دنیا اس کے بعد پھر انہی چالیس اسی آدمی حضرت علیہ السلام کے امتیوں سے پھیلے آدمِ ثانی کا لقب اور ٹائٹل حضرت علیہ السلام تھا کیا بتایا گیا کہ دنو علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے نجات پاک رہے ہیں کشتی میں جو سوار نہیں ہاں تک کہ بیٹا سوار رہی ہوا تو ہلاک ہو گیا غرف ہو گیا قرفات میں اور مور کے خاند اتر گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے اہلِ بیتِ ادھار پر حضرت علیہ السلام کی کشتی کے بطل فرمایا ہے میرے اہلِ بیت مدل ہو اہلِ بیتی میرے اہلِ بیت کی بطال کا سفینہ تھی نوم نوم علیہ السلام کی کشتی کی مانت ہے نوم علیہ السلام کی کشتی کی طرح تو اس میں جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور اس کشتی میں جو سوار نہ ہوا وہ توفان میں غرف ہوا ہلاک ہو گیا اسی طرح میرے اہلِ بیت کی مثال نوم کی کشتی کی مانت ہے تو کشتی اہلِ بیت میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا اور کشتی اہلِ بیت میں جو سوار نہ ہو گا وہ سلالت اور گمراہی کے سمندر میں غاف ہو جائے گا اور حلاق ہو جائے گا حلاقت زندگی